اسلام علیکم میں ہوں فیصل تارڈ آج چار ستمبر ہے اور آج دن ہے اتوار کا آج کے دن میں پاکستانیوں کے لیے جو واحد خوش خبری ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان نے انڈیا سے میت جیت لیا ہے اس کے علاوہ پاکستان میں اب ایک کھلی جنگ کا آغاز ہو گیا ہے سیلاب سے تباہی تو پہلے ہی مچی ہوئی تھی اور پاکستان پر امپورٹڈ حکومت بھی مسلط کر دی گئی تھی مہنگائی سولہ فیصد سے شروع ہو کے پنتالیس فیصد تک پہنچ گئی سیاسی ادم استحقام بھی تھا اور پاکستان سے ڈرون اڑ کر افغانستان جانے کا الزام لگنا اور پاکستان کی محشت کا بیڑا گھر کو جانا یہ تمام تر بری چیزیں تمام تر پاکستانیوں کو پریشان کر دینے والی چیزیں پہلے سے ہی موجود تھیں لیکن آج خان صاحب نے ایک قدم آگے بڑھ کر پاکستانی سیاست کو ایک نیا رنگ دے دیا ہے یعنی اب ہم اس نہج پر جا کر کھڑے ہو گئے ہیں یہاں پہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ یا تو عمران خان سرخ روح ہوں گے یا پھر عمران خان کی گرفتاری ہو جائے گی اور پاکستان کے اندر حلات جو ہیں وہ مسلسل خراب ہو جائیں گے یا پھر آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ معاملات اب کسی تیسری قوت کی طرف بھی جا سکتے ہیں اس نیج پر آج عمران خان کے ایک بیان نے معاملات پنچا دیئے ہیں اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے اب اگر پاکستان میں عمران خان کی فتح ہوتی ہے تو پھر یہ مقتدر حلقوں کی پچھتر سالہ تاریخ کی اور ان کی طاقت کی شکیست ہوگی یعنی جو پچھتر سالوں میں پاکستان میں انہیں ایک امپائر ڈیویلپ کیا تھا ان کو شکیست نظر آئے گی لہٰذا پہلے اگر کوئی معاملات سیٹل ہونے کی طرف جا بھی رہے تھے اب معاملات ایگو کا مسئلہ بن جائے گا اور یا تو عمران خان کی فتح ہوگی یا پھر مقتدر حلقوں کی فتح ہوگی اور پاکستان میں پاکستان میں پچھلے پچھتر سالوں میں جتنی بھی ہم نے تاریخ پڑی آیا جن لوگوں نے تاریخ بنتے ہوئے دیکھی ہے انہوں نے یہ دیکھا ہے کہ کبھی بھی پاکستان کے اندر کسی سیاسی لیڈر کو فتح نہیں ہوئی بلکہ جو آپ کی طاقتی ہیں انہی کے لیے فتح ہوتی اور عمران خان نے آج جو ایک نئے باب کا اضافہ کر دیا ہے اس کے بعد آپ کہہ سکتے ہیں کہ اب عمران خان کی جیت عمران خان کی جیت نہیں ہوگی اس کو اسٹیبلشمنٹ کی ہار سمجھا جائے گا یعنی عمران خان کی جیت با مقابلہ اسٹیبلشمنٹ کی ہار لہذا اسٹیبلشمنٹ اب کبھی بھی ہارنا نہیں چاہے گی اور عمران خان نے تو پھر جو آج الفاظ استعمال کی ہیں اسے بغاوت سے تعبیر کیا جا رہا ہے کہ یہ شہباز گل سے بھی سخت الفاظ عمران خان صاحب نے استعمال کر دی ہیں ماضی میں بہت سارے الفاظ لوگوں نے استعمال کیا بہت کچھ کا لیکن ظاہر ہے وہ لڈلی ہیں ان کے لیے تو اب رلیف ہی رلیف ہے اور اس وقت کوئی ایسی لوز بال چاہیے تھی کہ کوئی لوز بال ملے اور اس پر عمران خان کے خلاف کاروائی کی جائے یا اس لوز بال کو سامنے رکھتے ہوئے عمران خان کے گرد گھیرہ تنگ کیا جائے تو لہٰذا آج خان صاحب نے وہ لوز بال دے دیا ہے آپ کو یاد ہوگا ایک چھوٹی سی صرف بیان دیا تھا ڈاکٹر شہباز گل نے کہ یہ نہیں کرنا چاہیے اور یہ نہیں کرنا چاہیے اور اس کے بعد ڈاکٹر شہباز گل کے ساتھ کیا ہو رہا ہے ذرا میں آپ کے سامنے رکھ دوں پہلے تو خان صاحب نے یہ کہا کہ جن کے مفادات کاروبار اور پیسہ بیرون ملک ہے جنہوں نے ڈان لیکس اور میمو گیٹ کیا ان کو آرمی چیف لگانے کا اختیار دینا سیکیورٹی رسک ہے نیا آرمی چیف کسی کا فیورٹ نہیں بلکہ میرٹ پر ہونا چاہیے پھر خان صاحب نے جو سب سے سخت الفاظ استعمال کیے نواز شریف اور آصف زرداری دونوں اپنا فیورٹ آرمی چیف لانا چاہتے ہیں اگر کوئی تگڑا اور محبے وطن آرمی چیف آ گیا تو وہ ان سے پوچھے گا اس ڈر سے بیٹھے ہیں آپ دیکھیں نا خان صاحب نے کہا اگر کوئی تگڑا اور محبے وطن آ گیا یعنی یہ اپنی پسند کا لانا چاہتے ہیں یعنی اس کا مطلب یہ یہ جو لانا چاہتے ہیں وہ محبے وطن نہیں ہوگا یعنی جو ان کو پسند کرے گا یا جن کو یہ پسند کر رہے ہیں وہ پھر کسی اور کیٹیگری کا ہوگا یعنی آج خان نے ایک لیبل لگا دیا ہے آج خان کے اس بیان کے بعد وہ جو ساری تکر رہی ہے وہ جو تمام طرح معاملہ ہے آپ کہلے کہ وہ متنازہ ہو گیا بلکہ متنازہ ترین ہو گیا ہے کہ اگر انہی لوگوں نے جنہوں نے ڈان لیکس بھی کرائی میمو گیٹ بھی کرائی اور بیرونی ایجنسیوں کے کارندے بھی ہیں امریکی گلام بھی ہیں اگر یہی آرمی چیف لگائیں گے تو پھر وہ ایک سیکیورٹی ریسک ہوگی کیونکہ یہ تو عالمی ایجنسیوں کے نمائندے ہیں اور آرمی چیف ان کے متعت ہوگا تو لہٰذا وہ پاکستان کے لیے مسائل ہوں گے اچھا جہاں ان کا پیسہ پڑا ہے وہ طاقتیں ان کے اقتدار میں لائیں کہ ان کو وہ طاقتیں اقتدار میں لے کے آئیں ہیں جن کے پاس ان کا پیسہ پڑا ہوا ہے یہ ان کے گلام ہیں میرا سوال یہ ہے کیا آرمی چیف ان سے این او سی لے کر بنائیں گے اچھا یہ تمام طرح معاملات ہیں اس کے بعد اب جو میں نے ویڈیو کے شروع کے اندر آپ کو بتایا کیا ہو سکتا ہے اس وقت جی ایچ کیو کے اندر تو یہ ایک نارمل سی بات ہے کہ ہلچل مچی ہوئی ہے اس بیان کے بعد جی ایچ کیو کو آپ چھوڑ دیں پاکستان کے تمام ٹی وی چینلز پاکستان کے اندر تمام باشعور لوگ اور پاکستان کے اندر تمام مقدر حلکے اور سیاسی جو حلکے ہیں وہاں پہ ہلچل مچی ہوئی ہے اور اس بیان کو بڑا سیریس لیا جا رہا ہے اور کسی اور انگل سے دیکھا جا رہا ہے اور جو مخالفین ہیں وہ تو پراپے گنڈا کر رہے ہیں کہ عمران خان نے بغاوت پر اکسایا ہے اور جو ویڈیو کے شروع میں میں نے کہا کہ دیکھیں اب معاملہ بن چکا ہے انا کا معاملہ بات آ چکی ہے زد پر کہ عمران خان کی جیت اسٹیبلشمنٹ کی ہار اب دو اج طریقے ہیں کہ یا تو عمران خان کو اس کو بیس بنا کے گرفتار کر لیا جائے اور اگر گرفتار نہ کر سکے تو عمران خان کو آنے دینے کا یا اس طرح سے میرے خیال سے اس موجودہ سیٹ اپ کے اندر کسی قسم کی کوئی چیز نظر نہیں آ رہی اب دوسرا جو صرف ایک آپشن بچتا ہے جس کا عمران خان صاحب پچھلے دو دنوں سے اشارہ دیتے ہوئے آ رہے ہیں وہ ہے خونی انقلاب خان نے کہا تھا دو ہی چیزیں ہیں نا امپورٹڈ مافیا کو اٹھا کر باہر پھینکنے کی جب آپ کے ملک پر کوئی دوسری طاقت مسلط ہو جائے خان نے کہا دو طریقے ہوتی ہیں نمبر ون طریقہ تو یہ ہوتا ہے کہ آپ الیکشن کروا دیں آپ کے لوگ ووٹ کاسٹ کریں اور آپ کے جو آپ پر مسلط لوگ ہیں ان کو اٹھا کر باہر پھینک دیں اب کیونکہ الیکشن تو ہونی رہا اور نہ کوئی الیکشن کی بات ہو رہی ہے نہ کوئی الیکشن کی طرف معاملات ہمیں جاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور اگر جاتے ہوئے نظر آ رہے ہوتے تو پھر شاید عمران خان اتنا اگریسیو ہو کے بیان نہ دیتا یعنی عمران خان صاحب اتنے بھی جذباتی انسان نہیں ہے کہ آپ سمجھے کہ انہوں نے یہ جذبات بیا کے یہ بیان دے دیا وہ بڑی انفارمیشن بیسٹ بات کرتے ہیں نپی طلی بات کرتے ہیں ان کو پتہ ہے عمران خان اب پہلے والا عمران خان نہیں ہے لہذا الیکشن ہوتا ہوا کتنی جلدی تو عمران خان صاحب کو نظر نہیں آ رہا تو لہذا خان نے اشارہ دے دیا یک دو ہی طریقی ہوتی ہیں پہلا طریقہ فیل ہو جائے تو پھر دوسرا طریقہ ہوا کرتا ہے ایران کی طرز پر خونی انقلاب لانا لہذا اب اگر عمران خان نے جیت حاصل کرنی ہے حقیقی ازادی حاصل کرنی ہے تو پھر ایک ہی طریقہ عمران خان کے پاس بچ جائے گا یعنی آپ یا تو عمران خان صاحب ہوں گے یا نہیں ہوں گے کوئی تیسرا آپشن نہیں ہوگا اب عمران خان نے اگر ہونا ہے تو پھر معاملہ خونی انقلاب کی طرف جائے گا جبکہ آپ پچھلے دو دنوں سے بڑے تیزی سے معاملہ ڈسکس ہونا شروع ہو گئے ہیں کہ امپورٹڈ حکومت اور مقدر حلقے یہ پلان کر رہے ہیں جی کے پی کے اندر کیسے عمران خان کی حکومت گھر بھیجنی ہے اور پنجاب کے اندر کیسے عمران خان کو فارق کر رہا ہے یعنی یہ پچھلے دو دنوں سے میڈیا پہ سوشل میڈیا پہ اس پر ڈی بیٹ شروع ہو گئی ہے دیکھئے کی پی کے کی حکومت گھر بھیجنا کسی کے بس کی بات نہیں ہے کی پی کے کے اندر خان کے پاس اتنی میجورٹی ہے پنجاب کے حوالے سے بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ کاف لیگ والی کوئی کہانی ڈال کے لیکن آپ پوسیبل نہیں ہے کوئی بھی عمران خان کو اگر بندہ چھوڑ کے جائے گا کسی قسم کی عدم اعتماد کا یا کسی بھی سیٹ اپ کا حصہ بنے گا تو اس کی سیاسی موت ہوگی اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ دو سے تین دن پہلے خان صاحب یہ اپنے قریبی لوگوں کو کہہ چکے ہیں کہ اگر معاملات اسی طرح رہے تو پھر ہم کیپی کی اسمبلی اور پنجاب کی اسمبلی ڈیزولف کر دیں گے لہٰذا پھر ہوگا دمہ دم مست کلندر اب ان لوگوں کے پاس یہ خبر تو پہنچ چکے ہیں کہ عمران خان یہ قدم اٹھا سکتا ہے تو اس سے پہلے یہ اس طرح کی بیانات اور کیمپین چلانے کی کوشش کر رہے ہیں یعنی وہ عمران خان کا سرپرائز نہ ہو ہم کہیں کہ ہم نے مجبور کر دیا ہے یا ہم نے کوئی ایسی چال چلی ہے کہ ہم نے کیپی کی کی اور پنجاب جو ہے وہ بھی عمران خان سے چھین لیا ہے تو اس وقت اس حوالے سے بھی بڑی سوشل میڈیا پہ اور بہت ساری ویڈیوز بھی ہو رہی ہیں چیم گوئیاں ہو رہی ہیں کہ کیپی کے اور پنجاب سے عمران خان کو نکالنے کی سازش تیار ہو رہی لیکن اس ویڈیو کے اندر جو مقتصر آپ کو بتانے کا مقصد تھا کہ آپ عمران خان نے جنگ بڑھا دی ہے ایک بڑی جنگ کی طرف آج عمران خان نے قدم رکھ دیا ہے اور یہ جنگ آج سے پہلے پاکستان کے اندر کوئی بھی نہیں جی سکا اور عمران خان نے بہت بڑی رسک لیا ہے اور خان صاحب کا ایک ریکارڈ ہے کہ وہ کوئی بھی جنگ ہارے نہیں ہیں جب لوگ کہہ رہی ہوتی ہیں کہ یہ جنگ کوئی بھی نہیں جیتا تو عمران خان اس جنگ میں جیت جاتے ہیں اپنی رائے کا اظہار ضرور کی جگہ پاکستان زندہ بات